جی ہاں دوستہ آئی پیل 2020 میں ہمیں کچھ آورس ایسے دیکھنے کو ملے ہیں جس میں گیندباج کو کافی مار پڑی ہے کیونکہ ہمیشہ سے ہی آئی پیل میں گیندباجوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے لیکن اس بار جس پرکار سے جو ایک یہ پچھ تھی اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ گیندباج بچ سکتے ہیں لیکن جس پرکار سے بیٹے میچز ہمیں دیکھنے کو ملے اس سے اندازہ لگ گیا ہے کہ میدان کوئی سا بھی ہو بس آئی پیل اگر نام جڑا ہوا ہے تو گیندباجوں کی پٹائی ہونا تائی ہے لیکن بات کرتے ہیں آئی پیل کے انزی کوٹس کے بارے میں جب سب سے زیادہ ایک آور میں رن پڑے تھے جی ہاں دوستو ایک آور میں سب سے زیادہ 37 رن بھی پڑ چکے ہیں بات کرتے ہیں اسی گیندباج کے بارے میں کس پرکار سے ایک آور میں 37 رن آئے تھے کیونکہ ایک آور تو اگر ہوتا ہے چھے گیندوں کا تو چھے چھکے بھی پڑتے ہیں تو 36 ہوئے 37 کیسے ہو گئے تھے اس آور میں جی ہاں دوستو یہ کرشمہ کر کے دکھایا تھا یونیورس بوس کہہ جانے والے کرس گیل نے جی ہاں دوستو آئی پیل کے اتیاس میں سب سے مہنگا آور 2011 میں فیکا گیا تھا اس آور میں 37 رن بنے تھے رن بنانے والے بلے باج اور کوئی نہیں کرس گیل تھا کرس گیل نے کوشی ٹسکرز کیللا کے پرشانت پرمیشون کے ایک آور میں 37 رن ٹھوک ڈالے تھے اس آور کی بات کرے تھے اس آور میں ایک نو بول کے ساتھ 6 گیندیں ڈلی تھی جس میں پہلی گیند پہ چھکا دوسری گیند بھی نو بول لیکن اس پر بھی چھکا پڑا تھا تو ایسے میں 13 رن یہی ہو گئے پھر اس کے بعد تیسری گیند پہ یعنی دوسری گیند پہ آخری آور کے چھوکا پڑا پھر چوتھی گیند پہ ہمیں دیکھنے ہوں ملا چوکا پڑا پھر پانچوی گیند پہ چھکا پڑا پھر چھکا پڑا پھر چھکا پڑا یعنی کل ملا کے چار چھکے تین چھوکے اور ایک نو بول اتنے رن آئے تھے اس آور میں جس کی مدد سے ایک آور میں ہی 37 رن ٹھوک ڈالے تھے او دن کرس گیل نے تو بات کرے دوسرے آئی پیل اتیاز کے سب سے مہنگے آور کے بارے میں تو وہ تھا 33 رنوں کا جیہاں دوستو آئی پیل میں سورے شرنہ نے اس آور میں 33 رن مارے تھے اس میں گیند باز تھے پروندر آوانہ 2014 میں یہ کرشم کر کے دکھایا تھا سورے شرنہ نے پنجاب کی گیند باز پروند آوانہ کو خوب بری طریقے سے پیٹا تھا اس دن سورے شرنہ نے جہاں پر اس آور میں بنائے تھے پہلی گیند پر چھکا دوسری پر بھی چھکا تیسری پر چوکا چوتھی پر چوکا پانچویں گیند ڈال دی تھی نو بول نو بول کے ساتھ آئے تھے چار رن پھر چار رن کے بعد انہوں نے جب اگلی فیر ڈیلیوری ہوئی اس میں بھی چار مارے اور جاکری گیند تھی اس میں بھی چوکا جڑا تھا تو ایسے ہی کر کے دکھایا تھا سورے شرنہ نے ایک اور میں 33 رن بنانے کا کمار پھر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کس پر کارڈ سے ایک اور آور تھا جس میں 33 رن آئے تھے وہ تھا سال 2010 کا بلے بازی پھر سے کرس گیل کر رہے تھے کرس گیل کی کتنی تعریف کرے اتنی کم ہے کیونکہ یہ یونیورس بوس کہے جاتے ہیں اور چوکے چھککوں کے معاملے میں تو آئی پیل میں سب سے آگے ہیں جہاں اس آور میں کرس گیل نے رن مارے تھے کچھ اس پرکار سے کہ پہلے گیند پر سنکل آیا تھا اس کے بعد جب کرس پر آئے کرس گیل تو پھر انہوں نے چھککا مارا پھر چھککا مارا پھر چھککا مارا پھر چھککا مارا لیکن ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اس آور میں انہوں نے ایک وائیڈ بول ڈالی تھی آخری بول وائیڈ ڈالی تھی جس پر چار رن آئے تھے پھر انہوں نے وائیڈ ڈالی تھی پھر اس پر ایک رن آیا تھا پھر اس کے بعد جب انہوں نے فیر ڈیلیوری ڈالی تو ایک رن آیا تو ایسے انہوں نے آخری اپنے آور میں 33 run دے دیے تھے پھر اس کے بعد دیکھیں ایک اس پرکارڈ سے کرس گیل کے نام ہی ایک اور بڑا ریکوڈ ہے جس میں کرس گیل نے ایک ہی اور میں اکتیس رن بنا دیے تھے جیہاں دوستو دوہجار بارہ کے آئی پیل کے اکیسوے میچ پونے ووریرز اور رویل چیلنجر بینگلوز کے بیچ کھیلا گیا تھا بینگلوز کی طرف سے بلے باجی کرتے ہوئے یونیورس بوس کرس گیل اور سورپ تیواری نے راہل شرما کے ایک اور میں اکتیس رن ٹھوک ڈالے تھے جیہاں دوستو اس میں راہل شرما کا بھی نام شامل کیا گیا ہے کیونکہ ان کا مہتپون یوگدان تھا کیونکہ انہوں نے ہی رن سامنے سے لے کے کرس گیل کو سامنے لائے تھا جس سے کی پہلے گیند پر میچ آور کی ایک رن آیا تھا جو کہ راہل شرما نے سنگل لیا پھر آئے کرس پر کرس گیل کرس گیل نے اس کے بعد پانچ چھکے لگاتار مارے تھے جیہاں دوستو پانچ چھکے لگاتار مارے تھے انہوں نے کی جس پر کار سے انہوں نے کھیلا تھا اس دن وہ تو سب ہی کے لحران کرنے والا تھا تو راہل شرما کے ایک اور میں اکتیس رن آئے تھے جس میں پانچ چھکے لگاتار پڑے تھے اور اگر ساید اس سمیں کرس گیل سنگل نہ لیے ہوتے اور سنگل کی جگہ کرس گیل ہی ہوتے تو چھے چھکے بھی پڑ سکتے تھے اب بات کریں ایک اور پلیس کی جس نے ایک اور میں تیس رن دیئے تھے تو وہ ہیں ڈینڈا جیہاں دوستو ممبئی انڈیاں کے خلاف مقابلہ ہو رہا تھا رائزک پوڑے جائنٹس کا 2017 میں اس بیچ میں میچ میں فیکا گیا اوور آئی پیل کے اتیاز کا پانچ ہوا سب سے مہنگا اوور ثابت ہوا اس سے اشوک ڈینڈا نے فیکا تھا ممبئی کے بلے باج ہاردک پندیا نے اوور میں تیس رن جڑ دے تھے ایسا تھا اوور جہاں پر پہلی گیند پر چھکا آیا دوسری پر بھی چھکا آیا تیسری پر بھی چھکا آیا چوتھی پر چوکا آیا پانچ ہی پر چھکا آیا پھر ہمیں دیکھنے کو ملا پھر چھڑی وائیڈ گئی اور اس کے بعد پھر وہ لیک بائک ہوتے ہوئے نکل گئے گئے تو ایسے میں ایک اور میں تیس رن پڑے تھے پھر اس کے بعد آتے ہیں ہمارے بھارتی خلاڑی جیہاں دوستو بریندر سہواگ نے بھی ایک کرشمہ کری کے دکھایا جہاں پر آئی پی لٹیاس کے چھٹے سب سے مہنگے اوور یعنی تیس رن دیئے تھے جس اوور میں اس کی بات کرتے ہیں ڈیکن چارجز کے خلاف مقابلہ ہو رہا تھا جہاں پر انہوں نے تیس رن جڑ دیئے تھے بریندر سہواگ نے کہ دلی نے اس میچ میں کافی اچھا کر کے دکھایا تھا لیکن ڈیکن کی طرف سے انڈریو سائمنٹس گیند باجی کر رہے تھے جہاں دوستو انڈریو سائمنٹس گیند باجی کر رہے تھے ان کے ایک اوور میں سہواگ نے تین چوکے اور تین چھکے جڑے تھے یعنی ایک بھی گیند کھالی نہیں جانے دی اور بریندر سہواگ باجی نے ساویت کر دیا کہ ان کو کیوں بھارتیہ کا سب سے بس فوٹک بلے باج مانا جاتا ہے لیکن دوستو باق کر جس پرکار سے ہم نے دیکھا آئی پیل کے تیسرے میچ میں چوتھے میچ میں واجستون زولز ورسس چینے سوپر کنگز کی بیچ میں جہاں پر جوفرا آرچر نے کمال کر کے دکھا دیا کیونکہ انہوں نے دو گیندوں پر چار چھکے جڑے تھے جہاں دوستو آپ بھی حیران ہوگے نا کہ دو گیندوں پر چار چھکے آخرکار کیسے تو بتائیں دوستو کچھ ایسا تھا میچ کا حال کی آخری اور تھا اور آخری اور فیک رہے تھے کی سامنے تھے ایک چینے سوپر کنگز کے گیند باج جس میں لگی اینگیڑی تھے لگی اینگیڑی کی پہلی گیند پر چھکا جاتا ہے تو سامنے بیٹھے ان کے ٹیم کے کپتانی آنی شٹیف سمیت کافی خوش ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ چلیے تھوڑا سکور بوٹ تو آگے بڑا کیونکہ دوستو تک سکور پہنچنا تھا لیکن پہنچی نہیں تھی ٹیم تو اس کے بعد جیسی جوفرا آرچر نے چھکا جڑا ٹیم کی خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا پھر دوسری پر بھی چھکا آ گیا پھر تو لگی اینگیڑی کے ہاتھ پاؤں کاپنے لگے جیہاں دوستو دو گیوند پر دو چھکے آ گئے تھے اور لگی اینگیڑی کے ہاتھ پاؤں کاپنے لگے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے جب تیسری گیند اچھی کرنے کی کوشش میں نو بول ڈال دی تو سبھی لوگ حیران بھی ہو گئے کیونکہ نو بول گیند فیکتے ہی اس گیند پر بھی چھکا پڑ گیا تھا اور جب انہوں نے اگلی گیند ڈالی تو اس پر بھی ان کو چھکا پڑا یعنی کہ چار چھکے لگاتار پڑے تھے اس میں اور اس کے بعد لنگیا انگیڑی نے تھوڑا بھوت اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور سنبھالنے کے بعد دیکھا کی کس پرکار سے لنگیا انگیڑی نے جب باقی کی گیندی تھیں وہ تھوڑی سوچ سمجھ کے ڈالی جن پر رن نہیں آئے تھے لیکن اس سمیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کس پرکار سے IPL کا ایک ایسا فورمیٹ ہے جہاں پر چوکے چھکوں کی بڑھ ساتھ ہوتی ہے انہی چوکے چھکے کے بیچ ہمیں اسی میچ میں دیکھنے کو ملتا تھا کہ مہندر سنگھ دھونی نے بھی آخری آور میں تین چھکے لگاتار مارے تھے لیکن وہ IPL کا سب سے مہنگا آور تو نہیں کہیں گے لیکن دھونی نے مارے تھے وہ چھکے تو کافی خاص بات تھی لیکن دوستو آپ کو ان چھے چھکوں کی پاری میں سب سے زیادہ بہترین کس کا پردوشن لگا تھا اگر آپ نے وہ میچز دیکھے تھے کیا آپ کو وریندر سہبھاک کا لگا تھا یا آپ کرس گیل کو چھکے کے ماملے میں یونیورس بوس کہنا چاہیں گے تو آپ اپنی رائے رکھیں کہ ان بلے باجوں میں سے کس کو آپ چن کر یونیورس بوس ثابت کرنا چاہتے ہیں چھکے کے ماملے میں کیونکہ کرس گیل تو نمبر ون ہے ہی کیا اس لسٹ میں ایویڈی بلیس کا نام آنا چاہیے کیا اس لسٹ میں آندرے رسل کا نام آنا چاہیے کیا اس لسٹ میں روحش شرما کا نام آنا چاہیے یعنی کی اس لسٹ میں جتنے بھی چھکے کے ریکورڈ سے ان کو کون توڑ سکتا ہے کیا وہ ہاردک پنڈیا ہوں گے کیا وہ ورات کھولی ہوں گے کیا وہ ایویڈی بلیرز ہوں گے کیا وہ آندرے رسل ہوں گے کیا وہ اور کوئی خلالی ہو سکتا ہے تو کومنٹس کر کے اپنی رائے بتائیے گا کی کرس گیل کا یہ ہے ریکورڈ کون توڑ سکتا ہے نیشن اینڈ سپورٹس سے دیپک کی ریپورٹ